کوٹ غلام محمد برسات کے پانی میں شہر کے کئی علاقے زیر آب آ گئے انتظامیہ جھوٹے پل بنانے میں مصروف شہر کا مین روڈ کئی دنوں سے گٹر کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے جبکہ جنیجو کالونی بلیدی کالونی نیو سٹی سے پانی نکالنے کے کوئی انتظامات نہیں جبکہ مکرانی محلے سے وہاں کے منتخب کونسلر میاں امجد سعید ارائی نے اپنے ذاتی خرچے پر برساتی پانی نکالنے کے انتظامات کیے جبکہ دوسرے وارڈوں سے منتخب نمائندوں نے علاقے مکینوں کو بیاروں مددکار چھوڑ دیا جبکہ مین روڈ پر پانی جمع ہونا روز معمول بن گیا پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کوج سٹاپ سے نیشنل بینک تک روڈ پر تجابزات کی بھرمار ہر دکاندار اپنی دکانیں چھوڑ کر روڈ پر سمان سجائے بیٹھے ہیں دودھ والا برتن والا پرچون والا ان سب نے اپنی اپنی دکانوں کو چھوڑ کر مین روڈ پر کب سے جمعے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پیدل چلنے والے شدید مشکلات کا شکار ہیں عورتیں بیمار بچوں کو مین روڈ سے گزرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے جبکہ ٹاؤن انتظامیاں اے سی مختیارکار سب اپنے آفیسوں تک محدود ہو گئے پرسات میں کون ڈوبتا ہے کون بچتا ہے لوگوں کو کیا مشکلات ہیں ان سب سے ان کو کوئی سروکار نہیں کروڑوں روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والا روڈ کس طرح برباد ہو رہا ہے انتظامیاں مکمل نیند میں ہے مندر عام پر آنے کو تیار نہیں